صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارا طرود پاک سنتے بھی ہیں اور اس لفت دیکھ بھی رہے ہیں وہ درست ریف پڑے اللہ حسین اللہ یہ نام محاد بنے ہوئے مسلمان ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں مستحی سن کر بھی وہ خموش ہیں یہ اصل میں اندر سے مسلمان ہی ہیں کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے اپنی جان سے اپنے مان سے اپنے ولاد سے سب کچھ سے سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے مسلمان تو وہ ہے یہ تو ہمیں شرم آ رہی ہے ان کو مسلمان کہتے ہیں بے بظاہر یہ لبادہ مسلمانوں والا اڑا ہوا اور جب نبی پاک کا نام گرامی آتا ہے تو یہ اوٹھے بھی چومتے ہیں دخالے کے لئے اندر سے یہ مسلمان نہیں ہیں اس نے پتا یہ چلا کہ اتنا اس نے اقبال جرم بھی اس خاتور نے کر لیا اور اس کے باوجود جہودہ نصارہ کی سازش نے ان کے دلوں میں جہودہ نصارہ کی جو اندر ان کی کیفیت ہے اس کے وجہ سے یہ اپنا سچ اور حق کا خسلانی سلا سکے اور نبی پاک کی ناموس پیرا یہ لوگ نہیں دے سکے ایسے مسلمانوں پر بھی لند اور یہ نبی پاک علیہ السلام کیونکہ میرے میرے خاندان میں نبی پاک کی اس دین کی خاطر آپ نے گردنے کو دائی اس دین کی خاطر آپ نے میزے پر قرآن سنایا تو یزید کے آگے بھی آپ نے کبھی سر نہیں چھکایا تو لہٰذا یہ یہ بڑی سازش ہے لوگ یہ لبادہ مسلمانوں کا اون کے تو نبی پاک کی ذات پر جو گستاہی اور بیعت بھی مسلمان بھی نام کے مسلمان جو بھی کر رہے ہیں یہ تو ایسائی اور ارود تھی مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے پر بھی وہ توحید کا سہارہ لے کہ نبی پاک کی شاہرہ میں گستاہی کر رہے ہیں اور مسلمان کہلوانے پر اہل بیعت کی شاہرہ پر صحابہ کی ذات کا سہارہ لے کر وہ اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں ایسے مسلمانوں پر لانت تو یہ دعا کریں کہ ایسے مسلمانوں کو اللہ انہیس تو نابود فرمائے جو نبی پاک کی شاہرہ میں گستاہی کرنے والے ہیں ان کی اہل بیعت پر گستاہی کرنے والے ہیں ان کے صحابہ اور علیہ پر گستاہی کرنے والے ہیں یہ نامِ نادِ مسلمان ان کو پہ نقاب کریں میں الحمدللہ الحمدللہ میں بیعت عطا پانی کا وہ واحد پہلا شخص ہو جس نے یہاں سب سے پہلے جلوس نبی پاک کی ملاد کا نکال آپ میں نے تین ساتھ سے ہم ملاد کے ریلی ہم پہلے ادھر گھنمہ کی طرف لے گے آپ کوٹلی کی طرف لے گے ایسے آپ لوگ اگر ایمان رکھتے ہیں نبی پاک کی شان پر تو یہ برچڑ کر رسالے اس میں شرم یا جیجک نحسوس نہ کریں کہ دکھاوے کے لیے یہ علماء کا مسئلہ پیران حضرات کا مسئلہ میں سید والحمد علی اللہ لیکن میلے تو خاندان کا مسئلہ ہے لیکن آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے آپ کیا کیامد والدین مو دکھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں کیا جادر یہ تماشات اس کو اللہ سمجھے اس میں شمل ہو جو قدر جو جب بھی علماء کی طرف سے آپ کو کال دی جائے آپ اپنے گروں میں نہ بیٹھیں اب اس میں جو قدر جو شمل ہو کر اپنے ایمان کا اپنے ایمان کا ثبوت ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور نبی پاک سے محبت کرنے والے اس کے مصطفیٰ کی دولت سے مانا مار گئے تو یہ دعا کریں کہ اللہ ایسے ناپاک لوگوں کو نشت و نابود فرمائے ہمیں ایسے لوگوں کے امیسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا اپنے اندر ایمان پیدا کریں اپنے اندر جو ناپاک بیماریاں آگئیں ہیں جس کی واسے ایمان سے ہم خالی ہو گئے اسدبو اسکینہ جادو تنگ نظری ایک دوسروں کو برداشت نہ کرنا یہ ناپاک بیماریاں اندر ہمارے گوسائی ہیں ہم خلوس والے لوگ ہیں پیار محبت والے لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں ہم نے کشمیر کی طرح ازاد کرنا ہے ہم تو نبی پاکی شان پر اگر پیرا نہیں دے سکتے ان کی ذات اقدس پر پیرا نہیں دے سکتے تو کشمیر ہم ازاد کریں گے یہ دعا کریں کہ ہمارا کشمیر ازاد ہوئی یہ افاد یہ سارے لوگ یہ کشمیر کی باٹر پیرا دے رہے ہیں کشمیر کے لیے اور کشمیر کے ازادے کے لیے بھی دعا کریں اور یہ ایسے ناپاک لوگ جو اس طرح کی ناپاک ساتھ سے کر رہے ہیں ہمارے ایمانوں کو یہ چیلنج کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو موت اور جواب دیا جائے آپ کا ایمان کا تقاضی ہے کہ جب بھی علماء اکرام آپ کو کال دیں آپ جو کے درد جو شامل ہوں اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے بھی میں شک ہی ہے یا آپ بھی مسلمان ہیں یا نامن حق مسلمان ہیں یا کس طرح کے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا آپ دروجری پڑھیں دعا کرتے ہیں اللہ کی باٹر بلغل غلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنا جمعیو کسال ہی صلو علیہ وآلہ صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلاة و سلام علیہ کے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ امذر حالہ یا حبیب اللہ اسمہ کالانا یا مولائے پرورتگار اپنے پیارے حبیب دی ولادت پاک دا صدقہ آپ دی ذات اقدر صدقہ حسنا حضرین مجلد گناہ محبت فرما جتنے بھی لوگ اس محفر دے وچ نبی پاک دے ناموس دے شامل ہوئے یا ربی اللہ اپنے پیارے حبیب دا کرم فرما اپنے کرم فرما ہم سب دے گناہ بات فرما اپنے پیارے حبیب دی محبت ادا فرما یا ربی اللہ یا مولائے پاک اس نے خون دے اندر اس نے اولادہ دے اندر اس نے خاندان دے اندر نبی پاک دے محبت ادا فرما یا ربی اللہ اپنے پیارے حبیب دی ایسے لوگوں کی یا مولائے پر راہ کی دن ایترشت کی حطا فرما بات کیتا لوگوں کو نمہ حفظ فرما اور ایسے نافاق لوگ جنہیں اگلیز اور نافاق حیصلہ کیتا یا ربی اللہ یا ربی اللہ لیکن اس کو نابود فرما تماما برباد فرما یا مولائے پروردگار فاج پاکستان دی مدد فرما اشمیر نیزادی نستین نیک اور بیتر اسمہ پیدا فرما نیک اور صلح اور سچے اور اماندار خلوص والے عشق مصطفیٰ والے حکمران اطاع فرما سولی اللہ لا حبیبہ محمد ولا آلہی و خلواتی و اس قابیر